الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضللہ ومن یضللہ فلا حادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدیہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل مور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعہ ضلالہ وکل ضلالت فی النار فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خزوہ فغلو ثم الجہی مسلو ثم فی سلسلت زرعہ سبعون ذراعا فسلکو اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ العَزِيمِ میرے اس لیکچر کا عنوان عقیدت و اہل سننہ والجماع ہے جس میں دو چیزیں ہیں کہ عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت والجماعات کون سی جماعات ہے محدثین کی نظر میں اہل الحدیث اصحاب الحدیث اہل الاثر اور اہل السنہ فرماتے ہیں مذہب معروف قدیم اہل السنہ کا مذہب معروف بھی ہے اور قدیم بھی ہے کتنا پرانا ہے اسے کوئی ایک صدی گزری ہے یا دو صدیاں گزری ہیں کہیں اس کی بنیاد انڈیا کے کسی شہر میں تو نہیں رکھی گئی کہیں پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی مدرسے سے اس کا تعلق تو نہیں فرماتے ہیں قبل ان یخلق اللہ یخلق اللہ ابا حنیفتہ والشافعی و احمدہ و مالکہ یہ مذہب اتنا قدیم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے امام شافعی کے پیدا ہونے سے پہلے امام احمد کے پیدا ہونے سے پہلے اور امام مالک کے پیدا ہونے سے پہلے یہ مذہب موجود تھا بعض لوگ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو تابعی قرار دیتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہ تبع تابعی تھے آپ کے دور میں چار صحابی موجود تھے لیکن آپ نے نہ ان سے علم حاصل کیا اور نہ ہی آپ نے ان کی زیارت کی لہٰذا آپ تابعی نہیں تبع تابعی ہیں اگر ان کی بھی بات مان لی جائے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں صحابہ تھے ان کی پیدائش سے پہلے نبی اور صحابہ کا دور تھا اس کا معنی یہ ہوا کہ اہل سنہ والجماع اتنی قدیم ہے جتنا قرآن قدیم ہے اہل سنہ والجماع اتنی قدیم جماعت ہے جتنی حدیث قدیم ہے اس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب آسمان سے آنے والا غار میں آ کر کسی کو کہتا ہے اقرأ بسم رب اور وہ جواب میں کہتا ہے میں کیسے پڑھوں کہ آج تک کسی درسگاہ کا مو میں نے نہیں دیکھا کسی استاد کے سامنے درس حاصل کرنے کے لیے زانوِ طلب مستہ نہیں کیے میں کیسے پڑھوں فرشتہ بھیجتا ہے اور کہتا ہے اقرأ بسم رب کلزی خلق اللہ کے نبی پھر وہی جواب دیتے ہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما کنت تدری مل کتاب و ولل ایمان جب تک ہم نے تجھ کو نہیں بتلایا اس وقت تک نہ تجھ کو ایمان کا پتہ تھا نہ تجھ کو کتاب کا پتہ تھا آپ نے فرمایا ما آنا بے قارئن میں پڑا ہوا نہیں ہوں نعوذ باللہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے تھے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی آپ کو ہر چیز کا علم تھا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ چالیس سال کی عمر میں جبریل کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ما آنا بے قارئن مجھ کو کچھ پتہ نہیں میں پڑا ہوا نہیں ہوں تیسری مرتبہ بھیج کر کہا اقرع بسم رب کاللزی خلق جس رب نے تجھ کو پیدا کیا ہے اس کے نام سے پڑھ پہلے صرف یہ کہتے رہے اقرع اقرع اور پھر جبریل نے یہ کہہ کے ابتدا کروائی اقرع بسم رب کاللزی خلق تو یہ مذہب اتنا قدیم ہے اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب قرآن کی پہلی آیت اتری یہ ابتدا ہے اور اس مذہب کی انتہا اس وقت ہوئی جب احکام کے لحاظ سے قرآن کی یہ آخری آیت اتری اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینہ آج میں نے وہ دین اسلام کی تکمیل کر دی ہے ابتدا اقرع بسم رب کاللزی خلق سے ہوتی ہے اور انتہا اس آیت سے ہوتی ہے کہ دین مکمل ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا اذا جاء نصر اللہ والفتح و رعیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو انہو کان توابا فرمایا اب تیرا کام مکمل ہو گیا ہے اب تیرے کوجھ کا وقت آ گیا ہے اس مذہب کا اختتام اس وقت ہوتا تو یہ تو تعریف تھی کہ اہل سننہ والجماعہ جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے آئیے اب ان کے عقائد کی طرف کہ ان کے عقیدے کیا ہیں موضوع بڑا طویل ہے لیکن آج کے اس درس میں میں صرف ایک نکتے کو سامنے رکھوں گا آمنتو باللہ تومنو باللہ آمنتو باللہ لا الہ الا اللہ یہ پہلا نکتہ ہے عقیدہ اہل سننہ والجماعہ اس کی یہ پہلی بنیاد ہے کہ تومنو باللہ کہ تُو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر جس کا اقرار انسان ایسے کرتا ہے آمنتو باللہ میں ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور اس کا اقرار ایسے کیا جاتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ اور انسان ان کلمات کو عدا کرتے ہوئے دارہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس پہلی بنیاد کو دل سے ماننے کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس نے اس کلمے کو صرف زبان سے نہیں اقرار باللسان وتصدیق بالقلب وعمل بالجوارے زبان سے اقرار کرے دل میں ایمان لائے اور عملا ثابت کر کے دکھائے فرمایا جو آدمی اس طریقے سے ایمان لاتا ہے وہ جنتی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبی میں پریشان بیٹھے ہیں عمر فاروق ساتھ سے گزرتے ہیں اور حضرت عثمان کو سلام کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے سلام کا جواب نہیں دیتے حضرت عمر امیر المومنین ابو بکر صدیق کے پاس شکایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کہا اور عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا ابو بکر صدیق بجائے حضرت عثمان کو اپنے ہاں بلانے کے حضرت عمر کے ساتھ چل کر عثمان کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں عثمان تمہارے بھائی عمر نے تمہیں سلام کہا اور تم نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا کیونکہ مسلمان کا مسلمان پر ایک حق یہ ہے جب سلام کہے تو اس کے سلام کا جواب دیا جائے کہا عمر نے مجھے سلام نہیں کہا حضرت عمر کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میں نے تجھ کو سلام کہا ہے حضرت عثمان نے جواب دیا پھر عمر میں تیرے سلام کو سن نہیں سکا صدیق کے اکبر پوچھتے ہیں عثمان آخر وجہ کیا تھی کہ تُو اپنے بھائی کے سلام سلام کو سن نہیں سکا دل میں تو کوئی سلام نہیں کہتا اونچی آواز سے سلام کہتا ہے وہ کیا سبب تھا جس سبب سے تُو ان کا سلام نہیں سن سکا کہاں کہاں ابو بکر اللہ کے نبی فوت ہو گئے اور میں اللہ کے نبی سے یہ پوچھنا بھول گیا کہ اللہ کے نبی ہماری نجات کیسے ہوگی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے عثمان خوش ہو جاؤ کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھ لیا تھا حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا یہ وہ عثمان ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ نہیں دسیوں مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے کہا عثمان تیرے لیے جنت عثمان تیرے لیے جنت عثمان تیرے لیے جنت کہا ابو بکر صدیق نے عثمان اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھا اور اس نے انکار کر دیا جو اس کلمہ کا اقرار کرے گا اس کو جنت مل جائے گی اور وہ ہے وہ چیز تؤمن باللہ کہ تُو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر آئیے ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کا تعرف کیا ہے اللہ خود اپنا تعرف کرواتا ہے کہا ایک ہوں دو نہیں نہ میرا کوئی بیٹا ہے اور نہ میرا کوئی باپ ہے نہ ماں ہے نہ چچا ہے نہ دادا ہے نہ دادی اور میری کوئی برابری کرنے والا بھی نہیں اللہ پر ایمان کیسے لائے جائے کہ تُو ایمان لا اللہ واحد ہے لا شریک ہے کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں باپ نہیں ماں نہیں بیوی نہیں رشتے دار نہیں عیسائیوں نے بھی کلمہ پڑھا یہودیوں نے بھی کلمہ پڑھا ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے یہ درست دیا کہ کہو لا الہ الا اللہ بعد میں کہا کہو ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ لیکن سب سے پہلا درست جو تمام انبیاء کی دعوت میں مشترک ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ عیسائیوں نے اس کلمے کو پڑھنے کے بعد کیا کہا عزیر انبن اللہ کلمہ اپنی جگہ پر ہے لیکن عزیر ہمارے نبی ہیں یہ نبی ہی نہیں اللہ کے بیٹے بھی ہیں اللہ نے کہا یہ کفر ہے عیسائیوں نے کلمہ پڑھا کلمے پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ ٹھیک ہے لا الہ اللہ لیکن عیسی اللہ کا بیٹا ہے اور مریم اللہ کی بیوی اللہ نے ان کو بھی کافر اور مشرق قرار دیا اللہ پر ایمان ایسے نہیں کہ جو دن میں آئے مان لیا جائے بلکہ اللہ پر ایمان قل ہو اللہ احد نہ اس کا کوئی بیٹا نہ اس کی کوئی بیٹی نہ اس کی کوئی بیوی اور نہ اس کا کوئی باپ اب ہم مسلمانوں میں نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ اللہ کلمہ اپنی جگہ پر لیکن جب نبی کی باری آئی ان کے نبی کی باری آئی تو کہا ازیرون ابن اللہ عیسائیوں کے نبی کی باری آئی کہا اللہ کا بیٹا ہے المسیح ابن اللہ اور جب ہمارے نبی کی باری آئی ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ کیا فرق ہوا عیسائیوں اور یہودیوں اور ہمارے عقیدے میں کیا فرق ہوا ان کا عقیدہ ہم سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا بنا رہے ہیں بیوی بنا رہے ہیں اور ہم مسلمان اپنے نبی کو اللہ کا جز بنا رہے ہیں نور من نور اللہ یہ اللہ کے جز میں سے اللہ کا ٹکڑا تھا اس سے الہدہ ہو گیا سوچئے اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے کہ اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے ہیں اللہ کا حصہ ہے تو بتلائیے اللہ کے نبی کی ولادت کس کے گھر میں ہوئی آمنہ کے بطن سے کون پیدا ہوا عبداللہ کا لخت جگر کس کو کہا جاتا ہے ابو طالب کا بھتیجہ کون ہے عبد المطلب کا پوتا کون ہے کون ہے جو دائی حلیمہ کے پستانوں سے دودھ پیتا رہا کون ہے جو مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا کون ہے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھوتا رہا کون ہے جو اہد کے میدان میں گڑھے میں گر کر اپنے چہرے کو زخمی کرواتا رہا کون ہے جس کا سر زخمی ہوا جس کا چہرہ خون آلود ہوا کون ہے جس نے پیٹ پر پتھر باندے کیا یہ اللہ کا حصہ ہے یا اللہ ہے اگر کہہ دیا جائے نور من نور اللہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ آمنہ کے بطن سے نکلتا ہے دائی حلیمہ کا دودھ پیتا ہے مکہ والوں کی بکریاں چراتا ہے اور مکہ والے اس کو نکال دیتے ہیں مدینے میں جا چھپتا ہے اور اہد کے میدان میں زخمی ہوتا ہے اور خندق کھوڑتے ہوئے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بانتا ہے اور ایک وقت آتا ہے وہ قانون الہی اللہ کے نبی پر بھی نافذ ہو جاتا ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ذات ہمیشہ رہنے والی نہیں سوائے اس رب کے اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں حضرت آئیشہ بیان کرتی ہیں ماتن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سہری ونہری فی یومی وفی بیتی اللہ کے نبی میرے گھر میری باری والے دن ان کا سر میرے سینے کے ساتھ تھا انگلی آسمان کی طرف بلند تھی زبان سے کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق العالی انگلی آہستہ آہستہ نیچے آئی مجھے نبی کان فوت ہوا اللہ یا اللہ کا ٹکڑا کان فوت ہوا اور کس کو مٹی میں دفن کیا گیا کس کے لئے قبر کھو دی گئی لہت کس کے لئے بنی کس کا جنازہ پڑھا گیا کس کو قبر میں رٹکایا گیا اور دفن کیا گیا مٹی ڈالی گئی اللہ کو یا اللہ کے نبی کو مدینہ میں کس کی قبر ہے اللہ کی یا اللہ کے نبی کی اگر یہ کہہ دیا جائے نور من نور اللہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا ایک ٹکڑا اللہ کا ایک حصہ نعوذ باللہ اللہ سے کٹ کر ناکارہ ہو کر مر گیا اور لوگوں نے اس کو دفن کر دیا نعوذ باللہ اللہ ناقص رہ گیا یہ عقیدہ یہودیوں اور سے بھی بدتر ہے جو مسلمانوں نے اپنایا اور اس سے بھی بدتر عقیدہ بتلاوں ہمارے صوفیہ جن کے بارے میں بڑا غلغلہ ہے کہ ان صوفیہ نے اسلام کی بڑی خدمت کی وہ اللہ کو کس رنگ میں پیش کرتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جن کی بیعت کرتے ہیں قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی اور برے صغیر کے سارے علماء ان کو اپنا پیر مانتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے بارے میں میں تم کو بتلاوں کہ اللہ ہے کیا شمائم امدادیاں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہا کیوں نہیں بتلائیے اللہ کی حقیقت کیا ہے کہا پانی لے کر آگ جلاو پانی کے جائے گی پانی کو منجمد کرو برہ بن جائے گی کہا یہ بھاپ کہاں سے آئی پانی میں سے برف کہاں سے بنی پانی میں سے کہا اچھا اس بھاپ کو دوبارہ منجمد کرو کیا بنے گا پانی کہا اس برف کو پھگلاو کیا بنے گا پانی کہا یہی مثال ہماری اور ہمارے رب کی ہے کہا رب کی مثال یہ ہے کہ رب ایک بیج ہے بیج کو آپ دفن کر دیتے ہیں دفن کرنے کے بعد بیج سے ایک درخت نکلتا ہے اس کا تنہ ہے ٹہنیاں ہیں پتے ہیں پھل ہیں پھول ہیں کہا اللہ کی مثال بیج کی مثال ہے اور مخلوق کی مثال جانوروں کی مثال کتوں اور خنزیروں کی مثال نبتات اور جمادات کی مثال ایسے ہی ہے جیسے پھل ہیں پھول ہیں پھل پھول پتے ان کے رنگ اور ذائقے مختلف ہیں اسی طریقے سے رب کا یہ جتنے بھی جانور انسان اور حیوان ہیں یہ تمام کے تمام رب کے اندر سے نکلے ہیں جیسے درخت کی ہر چیز بیج میں سے نکلی اور اس عقیدے کو کہتے ہیں عقیدہ وحدت الوجود جس کو شیخ زکریہ نے اپنی کتاب فضائل صدقات میں ذکر کیا انبر شاہ کاشمیری نے اپنی کتاب فیض الباری میں ذکر کیا اشرف علی تھانوی نے انداد المشتاق میں ذکر کیا اور ان کے علاوہ دوسرے علماء نے اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا یہ عقیدہ وحدت الوجود مشرقین کے عقیدے سے بھی برا عقیدہ ہے اہل سننہ والجماع کا سب سے پہلا عقیدہ کیا ہے اس کا کوئی ہمسر نہیں اس کی کوئی اولاد نہیں اس کا کوئی باپ نہیں اس کے کوئی رشتے دار نہیں اس کی کوئی برابری کرنے والا نہیں اسی ذات کے بارے میں تھوڑا سا اور تعرف کروا دیتا ہوں اس بارے میں برے صغیر میں پاکستان اور ہند میں بنگلہ دیش میں بڑا اختلاف ہے کہ اللہ ہے کہاں صوفیہ کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ہم مختلف شکلیں ہیں اللہ ہر کے اندر ہے مسجد ٹا دے مندر ٹا دے ٹا دے جو شیئر ٹائندہ ہے پر کسی دا دل نہ ٹائیں رب دلا وچ رہند ہے شیئر سنا ہے آپ نے مسجد گرا دو مندر گرا دو جو چیز چاہے گرا دو لیکن کسی کا دل نہ گرانا دل نہ دکھانا کیوں اللہ ہر ایک دل میں رہتا ہے اور بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہمارے پیر کی شکل میں آیا ہے غلام فرید کے ایک جانشین تھے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے بابا غلام فرید ان کے جانشین نے کتاب لکھی ہے دیوان محمدی کے نام سے اور اس میں اس عقیدے کا اظہار کیا ان کا نام محمد یار گڑھی تھا بہاول پر کی ریاست کے رہنے والے تھے محمد یار گڑھی ان کا نام تھا شیر میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تب تو سمجھو کہ مسلمہ ہے دغاباز نہیں گر محمد نے محمد یار گڑھی نے باب فرید کے جانشین نے خلیفہ خاص نے گر محمد نے محمد کو محمد یار گڑھی محمد صلی اللہ علیہ سلم کو اگر خدا مانتا ہے تب تو مسلمہ ہے ورنہ دغاباز ہے ہمارے ایک دیوبندی بھائی کو شرارت سوجی اس نے یہ شیر لکھ کر احمد سعید کازمی جو ملتان میں جن کا مزار ہے ان کے ہاں جب وہ زندہ تھے ان کو لکھ بھیجا کہا حضرت یہ کفر نہیں اگر عیسائی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے تب تو کفر ہے یہودی اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا مانے کفر ہے اور اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی الہدہ ذات ہے اللہ کی ذات الہدہ ہے تو یہ کہتے ہیں یہ کفر ہے بلکہ صحیح عقیدہ کیا ہے کہتے ہیں محمد کو خدا مانو تو صحیح کہتے ہیں اگر یہ کفر ہے تو انور شاہ کشمیری دیوبندی نے یہ کفر اپنی کتاب فیض الباری میں لکھا ہے اور اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق میں لکھا ہے اور فلاں بزرگ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہا اے دیوبندیو ہمارا اور تمہارا عقیدہ عقیدہ وحدت الوجود ہے اور اس کا بانی ابن عربی ہے اور ہمیں یہ عقیدہ پڑھایا ہے امداد اللہ مہاجر مکی نے اگر اس عقیدے کو کفریہ عقیدہ مانا جائے تو جتنے بھی علماء گزر چکے ہیں سب کافر اور مشرک قرار پائیں گے لہٰذا بہتر ہے چوب ہی بھلی ہے اس عقیدے کو مان لو کہ محمد نے محمد کو خدا مان لیا کہا محمد یارگڑی کا دامن اس مسئلے میں بڑے علماء کے ساتھ وابستہ ہے اگر محمد یارگڑی کو اس عقیدے کی وجہ سے کافر کہتے ہو تو پچھلے علماء کا کیا کرو گے جن کا تو عقیدہ یہی تھا کہ وحد الوجود کا عقیدہ حق ہے ابن عربی کہا کرتا تھا پتھر کو پوجو تب بھی صحیح ہے رب کو پوجو تب بھی صحیح ہے اب یہ رب ہے کہاں ان کے عقیدے کے مطابق تو یا تو پیر میں محمد یارگڑی اپنی کتاب میں کہتا ہے احمد اہد اچھ فرق نہیں محمد دوست یار رکھتے ہیں عقیدے نہیں اہد اور احمد اہد اللہ کا نام ہے اور احمد محمد الرسول اللہ کا نام کہتے ہیں کوئی فرق نہیں فرق کیا ہے میم کے پردے میں آیا آیا وہی ہے جو عرش پر مستوی تھا یہاں دیکھتا ہوں جبریل آئے اللہ کے نبی کے پاس دیکھا پگڑی باندھ رہے ہیں آسمان پر گئے عرش الہی پر دیکھا وہاں بھی وہی پگڑی باندھ رہے ہیں کہا یہاں بھی تو ہے اور وہاں بھی تو کہا عقیدہ صحیح یہی ہے وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفی ہو کر اور پھر محمد یارگڑی اس سے اور نیچے اترتے ہیں اپنے پیر کا تعرف کرواتے ہیں ملتی ہے تصویر میرے پیر کی قصے اللہ تعالی سے یہ سارا عقیدہ محمد یارگڑی نے اپنی کتاب دیوان محمدی میں ذکر کیا ہے اگر کوئی اس کا متعلق کر سکے اردو میں اور اس کے بعد سرائکی زبان میں یہ بہت سے اشعار ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر رنگ میں ہے نعوذ بللہ کتے میں بھی اللہ ہے خنزیر میں بھی اللہ ہے اللہ ہر رنگ میں آیا ہے اور حدیث گھر لی ان لوگوں نے کہا ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ نے مخفی خزانہ تھا کنتو کنزن مخفی یا میں چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہ کہ میں اپنا اظہار کروں میں ظاہر ہو گیا ہوں اب ہر رنگ میں ہوں اس لئے آپ دیکھتے ہیں ہمارے طلباء کو یہ عقیدہ سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے اور یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجمعہ کا یہ عقیدہ نہیں آئیے اُز ذات کی طرف جس کا میں تعرف کروا رہا ہوں وہ رہتی کہاں ہے مستوی کہاں ہے آل سنہ کا عقیدہ یہ ہے کہ سم مستوى علی الارش اللہ عرش پر مستوی ہے اور یار لوگوں نے کیا عقیدہ گھر رکھا ہے اللہ ہر جگہ حاضر ناظر اللہ ہر جگہ حاضر ناظر کا کیا مانا اللہ ہر جگہ ہے ہر جگہ کا کیا مانا کہا ہر جگہ ہے کہا اس کرسی کے نیچے بھی ہے میز کے نیچے بھی ہے ناؤزباللہ ٹائلٹ میں بھی ہے سین میں گھر میں بھی ہے بدکاری کے اڈے پر بھی ہے ناؤزباللہ کیا کیا اونچا ہوں اسی لیے انسان نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے میں نیچے جا رہا ہوں سجدے میں گر رہا ہوں تنزل کی طرف آ رہا ہوں لیکن سبحان ربی العالی اللہ تو اس تنزل سے پاک ہے حدیث میں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتلایا جب سیڑھی چڑھو تو کیا کہو اللہ اکبر اللہ میں اونچا آ رہا ہوں لیکن میرے اللہ تو مجھ سے بھی اونچا ہے اللہ اکبر اللہ میں جتنا اونچا چلا جاؤں تو پھر بھی اونچا ہے اور جب انسان سیڑھیا نیچے اترتے ہوئے آتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کیا پڑھو سبحان اللہ اللہ میں نیچے جا رہا ہوں تنزل کی طرف لیکن اللہ تو اس سے پاک ہے تو پھر بھی اونچا ہے یہ عقیدہ اہل سننہ والجماع کا ہے کہ اللہ ارش پر ہے فرشتے کہاں سے اترتے ہیں فرشتے کہاں پر چڑھتے ہیں بارش کہاں سے آتی ہے دعائیں کیسے مانگی جاتی ہیں اگر اللہ ہر جگہ ہے کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی نیچے کبھی اوپر جب دعا مانگنے کا وقت آتا ہے ہتیلیوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں کیوں اس لیے کہ دین فطرت ہے اور فطرت کی آواز یہ ہے کہ وہ اوپر ہے قرآن کے دلائل اپنی جگہ پر کہ سُم مستو دلائل اپنی جگہ پر لیکن فطرت کی آواز یہ ہے کہ اللہ آسمان پر ہے ایک لونڈی کا واقعہ آتا ہے ایک صحابی اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اس کا ٹیسٹ لیجئے کیونکہ لونڈی اس صورت میں آزاد کر رہے ہیں ہماری جیسی ہوتی کہہ دیتی اللہ ہر جگہ ہے ہر ایک کے دل میں ہے ہر گھر میں ہے ہر رنگ میں ہے چاند تاروں میں تو کہ کساروں میں تو اے خدا یا کس نے تیری حقیقت کو پایا چاند میں بھی تو ہے تاروں میں بھی تو ہے پہاڑوں میں بھی 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 تو ہے ہر جگہ تو ہی تو ہے تیری حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا اگر ہم جیسی ہوتی کہہ دیتی اللہ ہر ایک کے دل میں بستا ہے لیکن نبی کی نبی سے تعلیم حاصل کر چکی تھی سن چکی تھی اللہ کا تعرف جانتی تھی کہنے لگی فِس سماح اگر اللہ کے بارے میں پوچھتے ہو تو وہ آسمان میں ہیں آپ پوچھتے ہیں منہ میں کون ہوں کہا انتہ رسول اللہ آپ صحابی کو کہنے لگے آزاد کر دے فَإِنَّهَ مُؤْمِنَةُ تُن یہ مُؤْمِنَةَ ہے مُؤْمِن کے لیے سب سے پہلا سوال قبر میں بھی یہی ہوگا رب کے اس کا کم از کم یہ تعرف اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ وہ ذات ایسی ذات ہے اکیلی ہے کوئی اس کا بیٹا اور بیٹی نہیں نہ باپ ہے نہ ماں ہے نہ بیوی ہے نہ رشتے دار ہیں اور وہ ذات آسمان پر ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ فرماتے ہیں شرع عقیدہ تحاویہ میں ان کا یہ قول موجود ہے آپ فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں کہ رب کہاں ہے آسمان میں ہے کہ نہیں امام صاحب فرماتے ہیں دارہ اسلام سے خارج ہے جو یہ کہے کہ اللہ آسمان میں نہیں مجھے پتہ نہیں ہے کہتے ہیں کیوں کافر ہے کہتے ہیں اس لیے کافر ہے اللہ خود کہہ رہا ہے اللہ ارش پر مستوی ہے اللہ کہہ رہا ہے اور یہ کہتا ہے مجھے کوئی پتہ نہیں کہاں ہے یہ ایسا عقیدہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی اور باقی آئمہ بھی اسی عقیدے کی تعلیم دیتے رہے اللہ کے نبی بھی اسی عقیدے کی تعلیم دیتے رہے اللہ نے بھی قرآن میں اسی عقیدے کا تذکرہ کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری موت بھی اسی عقیدے پر آئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين